تو آج تیریس تاریخ کو سنک فولٹ گاؤں میں منوزن آنگلی جی کے سمرتھر میں گاڑیوں کا فیل آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت زیادہ بیب آپ کو بھی دکھائیں گے سباس تل پر چلتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی تھوڑی دیر بعد میں بھیڑی بھیڑ ہو چکی ہے منوزن آنگلی جی کی سباز اور سنک فولٹ گاؤں میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور نمبر ہی نہیں ہے آپ فون دیجئے یقین انہا آپ کا فون اگر دیجئے آئے گا وہ اپس رپلائی آئے گی آپ کا بیٹا آپ کا بھائی یہ پوچھے گا سامجھ اپنے بانے کے بیچ میں اس کون کو لے کر چلنے والے بڑے بھائی بوروزن آنگلی کے لیے آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں تین مہینے کا سمیں بچا ہے پرسکتیاں آپ لوگوں سے چھپی بھی نہیں ہیں پہلی بات دوسری بار کوئی من سے باس دینے کا کام ہوئے کوئی گلتی ہوگئی تو مجھے سما بھی کرنا پھر بھی آپ لوگوں سے طرح کہنا چاہوں گا جالی سکتی مہینے اچھے سکتی سلاہ و سیوک کی باؤنا سلاہ ہر کوئی دیتا ہے کڑوا سچ ہے سلاہ ہر کوئی دیتا ہے سیوک کی باؤنا بہت دل میں دیکھنے کو ملتی ہے تو سلاہ کے ساتھ آپ سب لوگ کا ریاکتہ ہو بڑے بجروں ہو انوباوی ہو اور ٹیم میں آپ لوگ کام بھی کرنا چاہتے ہو نیانگلی پریوار کے پورے ساتھ سے آپ لوگوں کے سیف سنگھ جی نیانگلی نے پوشنگ جی نیانگلی پوری ٹیام سنجھے سنگھ نیانگلی مانپال جی سب لوگ دیواندر جی لہوندے آپ لوگوں کے سب لوگوں کے ٹیم آپ لوگوں کے لئے تیار ہے تین مہینے کا سمائے نکالو اور سانکھو سے آج آگاز کر دو منوز نیانگلی کی رنویری میں اس ویجے کے جسن کا ویجے کے جسن کی تیاریوں کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر کہنا چاہوں گا منوز نیانگلی تم سنگھرس کرو منوز نیانگلی تم سنگھرس کرو اب بھی بولو ٹائم باقی ہے اب بھی اپنا نوز بندیکٹر ہی لگیا ہویا ایک بار پچھا تک آواز آنی تھی زوردار منوز نیانگلی تم سنگھرس کرو مزو گونیا ہے وہ پوروں جات آواز آنی پچھا دیکھے ایک بار زوردار بول دوئے منوز نیانگلی تم سنگھرس کرو منوز نیانگلی تم سنگھرس کرو آج کے اس بھاری چند سیلاب کے بیچ میں ویدائی کے کھڑے ہوئے ہیں ہر جگہ سے ایک آرے کاری کرتا سواگل کرتے ہیں ابھی اسی قریبے میں ہمارے یوہ ساتھی ایک بھاری چند سنگھرس کرو کہ وہ بھی آئیں اور اپنی حسن پیوانی سے کاری کرتا ہوں میں دوست میں نہ کریں ایک بھاری چند سنگھرس کرو اور مجھرس کرو کاری کرتا ہوں موسیقا